بلاول بھٹو سنٹرل ایگزیکیٹیو کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے جس میں اہم فیصلے ہوں گے پارلیمنٹ میں قانون سازی پر پی ٹی آئی اور جی یو آئی کا ایک پیار پر رابطہ پی ٹی آئی وف جیرمن پی ٹی آئی ویرسٹر گوھر کی سربراہی میں مولانا فضل رحمان سے ملنے جائے گا پارلیمنٹ سے ججز کی تعداد بڑھانے اور مختلف بلز پاس کے جانے پر اگلے لاحے عمل کے لیے مولانا فضل رحمان کو اعتماد میں لیا جائے گا ملکی سیاسی صورتحال اور احتجاج زیر گوھر آئیں گے قومی سملی میں کل شرمناک واقعہ ہوا یہ اپنے لیے گڑا کھوڑ رہے ہیں یہ قانون سازی ان کے خلاف استعمال ہوگی اپوزیشن لیڈیر عمر عیوب کا ایوان زیری میں خطاب کہا کل ہم نے بلوں پر بات کرنی تھی آپ نے تین سال سے پانچ سال مدد کر دی کتنے لوگوں کا کریئر ملیہ میٹ ہو گیا سروسز چیفز کی مدد ملازمت میں توسیقہ بل پر دفاع کمیٹی میں بحث ہونی چاہیے تھی ملک کو راجوارہ بنا دیا گیا پی آئی اے کا ایک بیڈر آیا اور اس نے صرف دس ارب بولی لگائی ان کو اپنی حیثیت کا پتہ لگ گیا آئی ترامیم کے وقت رو پوشت ہونے کے بعد قومی سملی میں ووٹ دینے والے اور انزیب کھیجی نے پی ٹی آئی خیادت پر الزام آئید کر دیا کہتے ہیں ہماری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے ہمارا سودا کیا ہے یہ مجھے داد دیں اس دن ہماری پارٹی کا فارورڈ بلوک بن رہا تھا جسے میں نے رکوایا ہے یہاں کہا گیا کہ میں نے پیسے وصول کی ہیں اللہ تعالی مجھے تباہو برباد کریں اگر میں نے ایک روپیہ بھی لیا ہو سرویسز چیپس کی مدت پر پریکٹس اینڈ ٹروسیجر ایکٹ سمیت اہم بلز کی منظوری کا گزت نوٹفیکیشن جاری سینیٹ سیکریٹیریٹ نے گزشتہ روز سونے والی قانون سازی کا گزت نوٹفیکیشن جاری کیا قائم مقام صدر یوسف رضا کلانی نے اہم بلز پر دستخط کر کے گزشتہ رات منظوری دی تھی 26 وی آنی تر عمیم کا معاملہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ بنچ کے لیے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا چیف جسٹس کو خط اسی ہفتے 26 وی آنی تر عمیم کا کیس فل کورٹ میں لگانے کا مطالبہ خط میں کہا گیا کہ 31 اکتوبر کی کمیٹی میٹنگ میں 26 وی تر عمیم کا کیس فل کورٹ میں لگانے کا فیصلہ کیا گیا فیصلہ کیا گیا تھا کہ کیس جار نویمبر کا فل کورٹ سنے گی کمیٹی فیصلے کے باوجود کوئی کاؤس لسٹ جاری نہیں ہوئی دونوں سینئر جسٹس نے 31 اکتوبر کو چیف جسٹس سے کمیٹی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا چیف جسٹس کے اجلاس نہ بلانے پر سیکشن دو کے تحت ہم جسٹس نے خود اجلاس بلائیا دو جسٹس نے اجلاس میں فیصلہ کیا کہ 26 وی آنی تر عمیم کیس 4 نویمبر کو فل کورٹ سنے گی دونوں جسٹس نے 31 اکتوبر کے میٹنگ منٹس ریجسٹرار کو ویب سائٹ پر جاری کرنے کے ہدایت بھی کر دی اسی ہفتے 26 وی تر عمیم کے خلاف درخواستے پل کورٹ کے سامنے لگائی جائیں ہمارے مطالبہ کرنے کے باوجود بھی جسٹس کمیٹی اجلاس نہیں بلائیا گیا دو رکنی جسٹس کمیٹی کا فیصلہ اب بھی برقرار ہے وزیراعظم سے منظوری کے بعد تمام پارلیمانی سیکٹریز کا نوٹفیکیشن جاری آجی امتیاز احمد قومی زملی کی قائمہ کمیٹی برائے کشمیر افیرز و گلگت بلتستان کی چیرمن منتخب جنید اکبر قائمہ کمیٹی آورسیز پاکستانی وومن سرویسز کی چیرمن بن گئے دونوں کا انتخاب اتفاق رائے سے عمل میں لائے گیا ہے کوئی بھی شخص یا قوت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے پاکستان کی بنیاد ایک خواب پر رکھی گئی تھی علامہ اقبال کے خواب کو قائد عظم نے تعبیر دی وزیر اطلاعات اللہ اللہ تعالیٰ کا نیشنل یود سمیٹ سے خطاب کہا نوجوانوں نے گلی گلی کریا کریا میں پاکستان کا مطلب کیا لا الہہ الا اللہ کا نعرہ پہنچایا پاکستان کی نوجوان عبادی ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے پاکستانی نوجوان دنیا کے منظر نامے کو منفرد شکل دینی کی صلاحیت رکھتے ہیں عطا اللہ تعالیٰ کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تغییر کے باعث ہم نے بہت سے نقصانات اٹھائے ہیں نوجوانوں کو اختیار بنانا وقت کا تقاضہ ہے ہم نے فلسطین کے دوست و طلبہ کو پاکستانی اداروں میں داخلے دیئے پاکستان انیس سو سر سر سے پہلے فلسطینی ریاست کی بہا لی جاتا ہے نمزان شگر مل ریفرنس وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف کیس کی سمات صاحب ایک وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز نے عدالت کے روبرو پیش ہو کر حاصلی مکمل کرائی وزیراعظم کے نمائندے انوار حسین نے پیش ہو کر حاصلی مکمل کروائی عدالتی دائرہ اختیار کا جائزہ لینے کے لیے کارروائی کچھ دیر تک کے لیے ملتوی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے وکیل نے نیب تر امیمی آرڈینس کی قوپی عدالت میں پیش کر دی دلائل میں کہا کہ نیب تر امیمی آرڈینس کی روشنی میں انٹی کرپشن ریفرنس پر سمات کا دائرہ اختیار رکھتی ہے کیا اس ریفرنس میں فرد جرم آئید ہو چکی ہے عدالت کا استفسار اس میں فرد جرم آئید ہو چکی وکیل امجد پرویز کا جواب عدالت نے ریمارکس دیے کہ نیب دالت کے فرد جرم کو ہم کیسے آگے چلا سکتے ہیں ابھی ہم نے دیکھنا ہے ریفرنس پر سمات کا ہمارے پاس اختیار ہے یا نہیں پی ٹی آئی رہنما آزم سواتی ڈسٹرک جیل اٹک سے رہائی کے بعد پھر گرفتار آزم سواتی کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گزشتہ روز انصداد دہشت گردی دالت اسلامباد نے آزم سواتی کی زمانت منظور کی تھی بانی پی ٹی آئی کے خلاف نومائی جلاو گھراو کے مقدمات میں زمانتوں کا معاملہ انصداد دہشت گردی دالت لاہور میں سمات عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل کو دلائل کے لیے آخری موقع دے دیا عدالت نے سمات جمعہ آٹھ نومبر تک ملتوی کر دی عدالت نے استفسار کیا کہ درخواست گزار کے وکیل کدر ہیں دلائل دیں جلاو گھراو میں اسکری ٹاور جنہا ہاں استانہ شاہد مانس میں دیگر مقدمات درش ہیں بانی پی ٹی آئی نے زمانت بعد اس گرفتاری دائر کر رکھی ہے سینٹ میں اسلحہ لے جانے کا مقدمہ بی این پی منگل کے رہنماء اختر لانگو اور شوی محمد کی زمانت منظور انصداد دہشت گردی دالت اسلامباد میں زمانت بعد اس گرفتاری کی درخواست پر سمات عدالت نے بیس بیس ہزار مچالکوں کے عباس دونوں سابق رکھی نے صبح اسملی کی زمانتیں منظور کر لی حکومت نے آئی ایم ایف کرز پروگرام کی ایک بار پھر شرط پوری کر دی رمہ مالی سال کے لیے سرکولر ڈیٹ مینشمنٹ پلان ای سی سی سے منظور اطمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی وزارت خزانہ کے مطابق گردشی کرز میں زافے کا بہاؤ کم کر کے 36 ارب روپے تک لیا جائے گا گزشتہ مالی سال کا گردشی کرز 2393 ارب روپے ہو گیا آئی ایم ایف کو یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ گردشی کرز 2310 ارب روپے سے بڑھنے نہیں دیا جائے گا رمہ مالی سال گردشی کرز میں 1077 ارب روپے زافی کا امکان ہے جس میں کمی کے لیے بروقت پچڑی ٹیرف میں اضافہ لائن لاؤسز اور سبسیڈی میں کمی کی جائے گی امریکہ میں صدارتی انتحاب کا دن آن پہنچا کیاملہ ہیرس اور ڈالنڈ ٹرمپ میں کانٹے کا مقابلہ پولنگ کچھ دیر بعد شروع ہوگی بد امنی الیکشن عملے پر تشدد کے خدشات سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی سیکیورٹی اقدمات ایک لاکھ کے کئی پولنگ سٹیشنز پر سیکیورٹی بڑھا دی گئے خطرات پر نظر رکھنے کے لیے ایف بی آئی کمانڈ پوسٹ قائم پولیس عملے کے لیے پنک بٹن چھتوں پر خصوصی مسلح ٹیم تائنات ارلی ووٹنگ کے دوران چھوٹے پیمانے پر ڈس انفرمیشن کے واقعات رونما ہوئے ارلی صدر بڑھنے کے لیے امریکہ میں پیدا ہونا پہندس سال عمر اور چودہ سال دکھ امریکہ میں رہائش پیزی ہونا ضروری یہ بھی لازم ہیں کہ صدر بڑھنے کے امیدوار کے والدین بھی امریکی شہری ہوں